سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ فوڈ ایڈلٹیشن ہوتا کیا ہے خادیا اپمیشن یعنی کہ فوڈ پروڈکٹ کی کوالٹی میں جب چینجز زیادہ ہتی ہیں یعنی کہ ہم اس میں بتا سکتے ہیں کہ کچھ بھی جب اس فوڈ پروڈکٹ میں ملا دیا جاتا ہے ملاوٹ کر دی جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں فوڈ ایڈلٹیشن جیسے دودھ میں پانی ملا دینا گھی میں ونسپتی تیلوں کو ملا دیا جاتا ہے یا پھر ہلدی پاودر اور مرچ کے پاودر میں جب لال اور پی کے لئے جو پاودر ہوتے ہیں ان کو ملا دیا جاتا ہے تو اس کو ہم فوڈ ایڈلٹیشن بولتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جو یا چکائے دائر کی جا سکتے ہیں تو اس کے پرنام کیا لکھ لے انیس سو پچپن میں پریونشن او فوڈ ایڈلٹیشن ایکٹ آیا کی جو بھی فوڈ ایڈلٹیشن کے جو یعنی کہ جو خادی پدارتوں میں جو بھی مشن کیا جائے گا نا اس کے خلاف اس کے نیوارن کے لیے کانون آیا وہی اگر ہم بات کریں دو ہزار چھے کی تو FSSAI آیا یعنی کہ اب مجھے میں بتا سکتے ہیں کی دو ہزار چھے میں فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرٹی آف انڈیا لاغو کیا گیا کہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں جو بھی فوڈ پروڈکٹس آتے ہیں ان پر FSSAI کی مہر ہوتی ہے کہ وہ شو کرتی ہے کہ یہ فوڈ پروڈکٹ ہے جو وہ صحیح ہے یعنی کہ جو کچھ سائنٹیفک جو سٹینڈرٹس دے جاتے ہیں ان کو وہ فل فل کرتا ہے یعنی کہ ان کو ان سٹینڈرٹس کو وہ پورا کرتا ہے تو ہی ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ فوڈ پروڈکٹس اچھی کوالٹی کا ہے اسی میں جو جھوٹے نام سے اگر پروڈکٹ بیچے جائے گا تو وہ بھی ایک دنڈنی اپراد ہے FSSAI کے ادھاکس کو اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے ان کا نام بتائیں اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں